آپ سبی کا راج کے محاوی دہلے شری کرنپور کے یوٹیوب چینل میں سواگت ہیں آج ہم حیرادستان کا بھول پستک میں بھی دیوٹی ورش کے جو وشے کرنے جا رہے ہیں جو ٹوپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرمانو ارجا بھارت میں شکتی کے سادھنوں کی کمی ہے تدھا ارجا کی بڑھتی ہوئی آوشکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرمانو شکتی کے وکاس کی یوجنوں کو پروت ساہت کیا جا رہا ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ بھارت میں شکتی کے سادھنوں کی کمی ہے اور ارجا کی بڑھتی ہوئی آوشکتائیں یعنی ارجا کی آوشکتائیں بھارت میں بڑھ رہی ہیں کیوں بڑھ رہی ہیں کیونکہ بھارت وشو میں جن سنکھا کی درستی سے وشو کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے یہاں ادھک جن سنکھا کے کارن لوگوں کو ادھار بھوت سویدھائیں پردان کرنے کے لیے سڑکت بنانے کے لیے ریلوے نیٹورک ستھاپیت کرنے کے لیے ودیالے بنانے کے لیے اسپتال بنانے کے لیے اور بہت ساری ادھار بھوت سویدھائیں پردان کرنے کے لیے ارجا کی آوشکتہ ہے اور بھارت میں اسی درستی کو دیکھتے ہوئے پرمانو ارجا کے کشتر میں پرمانو سینتروں کو ستھاپیت کرنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں بھارت میں پرمانو کے اندر کی ستھاپنا تاراپور میں کی گئی تاراپور مہاراستر میں اور جو دوسرا کے اندر تھا وہیں راجستان میں پرمانو شکتی پریوجنا کے روح میں شروع کیا گیا پہلا مہاراستر میں تاراپور اور اس کے بعد میں جو شروع کیا گیا وہ تھا راجستان پرمانو شکتی پریوجنا راجستان پرمانو شکتی پریوجنا کو جو شروع کیا گیا اس کی ستھاپنا کوٹا شہر سے پچاس کلومیٹر دور رانہ پرطاپ ساغر کے نکٹ راوت بھاٹا نامک ستھان پر کی گئی ستھان تھا راوت بھاٹا کوٹا شہر سے دور ہے پچاس کلومیٹر لیکن یہ کون سے جلے کے اندر ستھت ہے یہ چطوڑگڑ جلے میں ستھت ہے اور یہاں کوٹا شہر کے پاس کون سی ندی مکھیت ہے بہتی ہے چمبل ندی اس پریوجنا کا نرمان اور پربند بھارتیوں دوارا جو پریوجنا کو بنایا گیا اس میں پربندن میں اور بھرمان کاریوں میں بھارتیوں کی بھومی کا رہی لیکن جو اس کا ڈیزائن تھا اور جو انجینئرنگ کا کام تھا وہ کناڈا دوارا کیا گیا یعنی جو کناڈا کی انجینئر تھے اور جو ڈیزائنر تھے ان کی ساہتہ سے یہ جو رییکٹر بنا تھا وہ بنا ڈیزائن کیا ہوگا اس کے انجینئرنگ کیا ہوگی یہ نردھارن کیا کناڈا کے انجینئروں نے اور نرمان کس نے کیا منیجمنٹ کس نے کیا بھارتیوں نے یہ بھارت کا پہلا پراکرتک یورینیم بھاری جل ایم پرشیتن پریچالت پرمانوں کے اندر ہے اس کے اندر پر سمست پرمانوں اپکرن کنکریٹ کے بنے ایک وشیش گولہ کا ریاکٹر بھونے میں رکھے گئے ہیں اس کے گمبد کی جو ترجیا ہے وہ بیالیس میٹر ہے یعنی جو اوپر جو اس کا گمبد ہے وہ ہے بیالیس میٹر ہے اگر ویاس دیکھیں اگر پورا ویاس بنائیں وہ پورے گمبد کا اگر چتر ہمارے دستے میں اس کو سوچنا چاہیں تو وہ لگ بگ چوراسی میٹر کا ہوگا یعنی چوراسی میٹر کا اس کا پورا گمبد ہے اور اس کی ترجیا ہے بیالیس میٹر سرکشہ کے مدی نظر اس کا نرمان اس پرکار کیا گیا ہے کہ کسی اے پرتیاشت گھٹنا کے سمیں ریڈیو دھرمیتہ کے وشتہار کو روکا جا سکتا ہے بھائی چانس کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بھکم پانے سے یا کسی اور پرکرتک در گھٹنا کے کارن پرمانو ودیوت کے اندر سے اگر پرمانو رییکٹر سے ریڈیو ایکٹیو کرنے باہر نکلیں تو باہر نکلنے سے یہ پورے واتاورن میں فیل جاتی ہے اور جو بھی اس کے سمپرک میں جیو آتا ہے اس پر بہت ہی ہانکارک پربھا ان کے پڑتے ہیں تو ایسی سوچ کے ساتھ کہ اگر کبھی اچانک کوئی ایسی در گھٹنا ہو جائے اور پرمانو رییکٹر سے ریڈیو ایکٹیو کرنے باہر نکلنے لگ جائے تو اس کو کیسا روکا جائے تو اسی پرکار سے اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بھائی چانس اگر کبھی ایسا ہوا تو آکسماک طرح سے ان کو روکا جا سکتا ہے جس سے کی پریعاورن کو کشتی نہ ہو اس کی پہلی ایکائی گیارہ اگست انیس سو بہتر کو پرارم کی گئی جس کی کلک شمتہ چار سو میگا وارٹ کی تھی بھرتوان سمیہ میں اس کی دونوں ایکائیوں سے ودیوت اتفادن ہو رہا ہے شروعات کب کی گئی پہلی ایکائی کی گیارہ اگست انیس سو بہتر کو اور شمتہ اس کی تھی چار سو میگا وارٹ اور اب اس کی دونوں ایکائیوں سے ودیوت اتفادن ہو رہا ہے کبھی کبھی ان میں خرابی ہونے سے ودیوت اتفادن میں بادہ آتی رہتی ہے یہ ہے تکنیک کی روپ سے اگر ہم کسی بھی پاور پروڈیکٹ کی بات کریں تو کوئی نہ کوئی کمی آتی رہتی ہے تو ان کو صدھار لیا جاتا ہے راوت بھاٹا میں ورطمان میں چھے نابکیے ودیوت ریاکٹر سنچالیت ہیں راوت بھاٹا میں کتنے نابکیے ودیوت ریاکٹر سنچالیت ہیں چھے ان سب کی کلک شمتہ ہے گیارہ سو اسی میگا وارٹ یعنی ایک ہزار ایک سو اسی میگا وارٹ ان کی کلک شمتہ ہے ساتھویں تتہ آٹھویں اکائیوں کے کاریوں کے پون ہو جانے پر اس کی کلک شمتہ دو ہزار پانچ سو اسی میگا وارٹ ہو جائے گی ساتھویں اور آٹھویں کائیوں کے کاریوں کے پون ہو جانے پر اس کی کلک شمتہ ہو جائے گی دو ہزار پانچ سو اسی میگا وارٹ دیش کے دوسرے نیوکلئر فیول کمپلیکش کی ستھاپنا راوت بھٹا میں نو ستمبر دو ہزار سترہ کو کی گئی اس میں ہر ورش پانچ سو ٹن یورینیم پیول بندل بنیں گے جو یورینیم کام آتا ہے ویدود اتھ پادن کے جو بندل بنتے ہیں ان کے لیے نیوکلئر فیول کمپلیکش کے ستھاپنا راوت بھٹا میں کی گئی اور یہ ہے ستھاپنا کی گئی تھی نو ستمبر دو ہزار سترہ کو اور اسے کتنے بنتے ہیں یورینیم پیول بندل پانچ سو راجستان میں دوسرا پرمانو ویدود کے اندر پرستاویت ہے بانس وڑا میں پہلا تو ہم نے اوپر پڑھی لیا پوری وشتریت چرچہ کر لی راوت بھٹا کے بارے میں لیکن جو دوسرا ہے پرستاویت ہے اور جس کی سوکرتی کے اندر سرکار سے جسی بھی اس طرح سے جو سوکرتی لینی ہوتی ہے وہ لے لی گئی ہے اور یہ کہاں بنایا جائے گا بانس وڑا میں اس کی ستھاپنا ماہی بانس وڑا میں ماہی میں کی جائے گی تتہا اس کی اکشمتہ رہے گی اٹھائیس سو میگا وٹ اس میں چار اکائیاں ہوگی جو کی سات سو سات سو میگا وٹ کی ہوں گی یہ رادستان میں پرمانو ودیت ارجا کے وکاس کے سندھر میں کیے گئی کاریوں پر ایک چرچہ تھی ایسے ہی رادستان میں جل ودیت پکارے کیے جا رہے ہیں سور ودیت پکارے کیے جا رہے ہیں ان کی چرچہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے